موسیقی اپوزیشن ان ہاؤس تبدیلی کا سوچنے لگی عمران خان سے جتنی جلدی جان چھوڑا لی جائے اتنا ہی بہتر ہے سپریم کورٹ میں آشیانہ ہاؤسنگ کیس پر سرخ رو ہوا فیملی کے احساس منچمت کر کے قوم کو کیا بتانا چاہتے ہیں شہباز شریف کی لندن میں پریس کانفرنس پشاور بی آر ٹی پر لطیفہ بھی سنایا شہباز شریف نے جھوٹ کے ذریعے من گھڑت بیانیاں پیش کیا خود کو اچھا بچہ ثابت کرنے کی کوشش کی ابھی آشیانہ ہاؤسنگ میں بے گناہی کا سیڈیفیکیٹ نہیں ملا وزیر آزم کو نیازی کہنے والے اپنا بھی حسب و نصب بتائیں فردوسہ شکاوان کا ردیہ مال حکومت اور اپوزیشن کی بیٹھت بھی بیکار ڈیٹ لاغ پر قرار الیکشن کمیشن کی ارکان کا تقرر ایک ہفتے کے لیے مواخر چیف الیکشن کمیشنر اور عراقین کا تقرر اب اکٹھا ہی ہوگا پارلیمانی کمیٹی چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری کا معاملہ بڑی عدالت پہنچ گیا متحدہ اپوزیشن سپریم کورٹ پہنچ گئی پارلیمانی کمیٹی میں اتفاق نہ ہونے کے بعد آرٹیکل دو سو تیرہ خاموش ہے آئینی بہران پیدا ہونے کا خدشہ ہے درخواست میں موکتف کوئی ڈیڈ لوگ نہیں شیری مزاری کی وضاحت ابھی وقت موجود فیصلہ پارلیمنٹ ہی کرے گی اپوزیشن آئینی طور پر سپریم کورٹ نہیں جا سکتی وزیر انسانی حقوق وزیر آزم نے ابھی چیف الیکشن کمیشنر کے لیے نام فائنل نہیں کیے ممبران کے لیے جلد اتفاق ہو جائے گا آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے مشاورت شروع نہیں ہوئی پرویز خٹاک شیف الیکشن کمیشنر اور ارکان کی تقرری کا معاملہ چیرمن سینٹ سے سپیکر قومی اسیملی کی ملاقات نون لی کے آس صادق کی بھی شرکت پارلیمانی کمیٹی کے فیصلوں پر تبادلے خیال حکومت من مانی کرنا چاہتی ہے حکومت الیکشن کمیشن ممبران کا تقرر کر کے ادارہ چلانا چاہتی ہے ایڈ ہاک چیف الیکشن کمیشنر لگانے کی پلاننگ منظور نہیں الیکشن کمیشن کو غیر فعال نہیں ہونے دیں گے احسین اقبال نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس شہباز شریف نے چھے رکنی وقت جمعیرات کو لندن بلوالیا نواز شریف سے بھی عالمی ایک ترامیم اور الیکشن کمیشنر کان کی تقرری پر مشاورت کا پلاننگ سیاست دان اتنے ناپختہ ہیں ایک شخص پر اتفاق نہیں کر سکتے اپوزیشن کا الیکشن کمیشن کی تشکیل کے معاملے پر عدالت جانا بدقسمتی فریقین پوزیشن میں نرمی لائیں اور فیصلہ کریں فواد چوہدری آرمی ایک میں ترمیم کے لیے ساداک سریعت موجود مگر اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں پزر رحمان چار سال بعد کے دسمبر کی بات کر رہے ہیں شیخ عشید الیکشن کمیشن کے چھے دسمبر سے غیر فعال ہونے کا خدشہ تقرری تک الطاف ابراہیم قریشی بطور قائم مقام چیف الیکشن کمیشنر فرائض سر انجام دیں گے ارکان کے تقرر میں بھی مزید دو دن تاخیر سے انتخابی امور متاثر ہونے کا امکان ارے وزیر آزم کو فوراں ہنگامی آٹھ دس اسلامی ملکوں کا دورہ صرف کشمیر کے اوپر کرنا چاہیے اسلامی سربراہی ممالک کا خصوصی اجلاس کشمیر کے اوپر ابھی تک ہم بلانے میں ناکام رہے ہیں اس کے اوپر اتفاق نہیں کرتی تو میری یہ اپیل ہے کہ پاکستان او آئی سی سے نکلنے کا اعلان کرے ہمیں ایک ایسے مردہ فورم کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا فوری طور پہ حکومت ایک سفارتی امرجنسی کا اعلان کرے کشمیر پر فوری اسلامی ممالک کا اجلاس بلایا جائے اگر راضی نہ ہو تو پاکستان او آئی سی سے نکل جائے احسن اقبال کی تشفیز تنظیم کو مردہ کھوڑا نہیں کہنا چاہیے اپوزیشن نے دھرنے میں ہر بات کی مقبوضہ آبادی پر کوئی کچھ نہیں بولا شاہم امود قریش کشمیر کی پالسی پر ہندوستان ڈیوائیڈڈ ہے اس مسئلے پر اپوزیشن کے جتنے موزیز میمبران ہیں ان کو میں کھلی دعوت دیتا ہوں آئیے اپنا انپورٹ دیجئے جس میں پاکستان کے نکتہ نظر کو مزید تقویت ملے گی منون آپ کے نکتہ نظر کو ہم قبول بھی کریں گے کیونکہ اس میں میں اور تو نہیں ہے اس میں ہم ہیں سی پیک آتھارٹی آرڈننس پیش کرنے پر حضب اختلاف کا احتجاج نوروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر متفقہ طور پر قرارداد منظور مزاہمت کرنے والے عمر کو خراج تحسین پیش نیا منصف عالی آ گیا صدر مملکت کی منظوری جسٹس کلسار احمد کی بطور چیف جسٹس آف آتستان تقروری کا نوٹفیکیشن چاری 21 دسمبر کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے صدر مملکت کی پاک آرمی کی جہلوم فائرنگ رینج آمد آرمی چیف جنرل قمر جعبید باجواہ نے استقبال کیا عارف الوی نے 49 قومی شوٹنگ مقابلوں کے فاتحین کو میڈل سے نوازا آسف علی زرداری اور فریال تالپور کی درخواست زمانت پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ کا سابق صدر کے ذاتی معالج پر مشتمل خصوصی میڈیکل بورٹ بنانے کا حکم سمات 11 دسمبر تک ملتوی نئی میڈیکل ریپورٹ طلب میگا مانی لانڈرنگ کیس میں ایڈیشنل پرسیکیوٹر جنرل نیب مصطفی نجی مصروفیات اور پریکٹس کی وجہ سے اہدہ چھوڑ رہا ہوں نئیر رزوی نے استیفہ چیرمن نیب کو بھیجوا دیا نواز شریف مریم اور یوسف عباس کے خلاف ریفرنس تائر کرنے کی تیاری چہدری شگر ملز اور مانی لانڈرنگ کیس تحقیقات میں تیزی تفتیشی افسر نیچرمن ناپ کو آگاہ کر دیا پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس میں پیش رفت وفاقی حکومت نے علی زیاب باجوا کو پروسیکیوٹر مقرر کر دیا خصوصی عدالت میں کل سمات ہوگی کراچی میں بوری بند لاشوں کے بعد تھیلوں سے انسانی ہڈیاں برامت ہونے لگیں نیچی اسپطال انتظامیاں نے اننو بھائی پاک میں دخلائیں پولس کی جان چھوڑانے کی کوشش باقیات اس طرح ٹھکانے لگانا طریقہ ایکار نہیں تبیدارے کی انتظامیاں نے ترتیب کتی کراچی میں درندگی کی انتہا لانڈھی مجید کالونی میں مازور لڑکی کے ساتھ گھر میں گھس کر مبینہ زیادتی والدین دیگر بچوں کو اسکول چھوڑنے گئے تھے برینجرز نے ملزم کو حراست میں لے لیا دادو نے نو سالہ بچی کو مبینہ سنگسار کرنے کے معاملے میں پیش اپ عدالتی حکم پر قبر کشائی نمونے کراچی بھیچوا دیے گئے اٹھالیس گھنٹے میں حتمی ریپورٹ آنے کی امید ایک اور کلی کو مسل دیا گیا لاہور کے قریب فیروزوالہ میں کورے کے ٹھیر سے تین سالہ بچی کی لاش پر آمد پولس کو زیادتی کے بعد گلا دبا کر قتل کرنے کا شباب لاہور پولس نے ہربنسپورا میں فرار ڈاکوں کا سراخ لگا لیا کہنا کے رہائشی وسیم بابا اور بالی جٹ کئی باہداداتوں میں ملوث عوام کی بہادر اہلکاروں کی چلتی گولیوں میں لٹیروں کا پیچھا کرنے کی تاریخ کراچی کے علاقے سمن آباد میں شہری کی فائرنگ سے ڈاکوں کی ہلاکت سی سی ٹی ویڈیو سامنے آ گئی فوٹیج میں ڈرائیور کو گاڑی ریورس کرتے کار سوار کو گولیاں چلاتے دیکھا جانا ممکن گجرہ والا میں لٹیروں کو ہشیاری پڑ گئی بھاری دوشہرہ روڈ پر دلے نوجوان نے ڈاکوں کو پکڑ لیا اسلحہ چھین کر خون درکت بنائی ملزم پولیس کے حوالے پوٹیج سنگا نیز پر شجاباد میں شہر کی ناراض بیوی سے بچہ چھیننے کی کوشش سسر اور سالے نے سڑک پر پیٹ ڈالا تھپڑوں اور مکوں کی بارش مزفرگردے دلہے کے ساتھ ہو گیا ہاتھ بارات آنے پر سسال والے دلہن سمیت کھر کو تالے لگا کر خائف زیورات کیمتی کپڑے اور لاکھوں روپے سے محروم حامد حسین عدالت پہنچ گیا سفید کوٹ والوں نے کالے کوٹ والوں سے معافی مانگ لی پی آئی سی جھگڑے پر ڈاکٹرز کی ہرتال ختم پہلے مقدمے میں نامزد افراد کو گرفتار کیا جائے پھر بات ہوگی وہ کلا کا اسرار مہنگائی کا طوفان عوام حلکان روامالی سال کے ابتدائی پانچ ماہ میں اپرات زر دس آشاری آٹھ پیصد ریکارڈ نومبر میں ٹیمارٹر کے نرخ ایک سو انچاس پیصد پڑھ گئے حکومت کا سی ایس ایس کے لیے عمر کی والائی حد میں دو سال کمی کرنے کا فیصلہ تیس سے کم کر کے اٹھائیس سال کرنے کی تجویز نام بھی تبدیل کر کے سنٹرل سرویسز آف پاکستان رکھنے کا پروگرام پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حج موہدہ تے اگلے سال دو لاکھ شہری فریضہ ادا کریں گے کوٹے میں بیس ہزار حجاج کے زافے کا مطالبہ کیا ہے نور الحق قادری زنوب ایجی آئی گیمز میں پاکستان کی فتوحات جاری کر راٹے میں محمد نومان اور رنر محمد ازہر کی بھی جیت قومی کھلاریوں نے سونے کے ساتھ تمغے اپنے نام کیے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ آمنہ سچا میں عبیداللہ حسدیتی ہیڈلائنز آپ جان چکے یہاں وقت ہوا ہے ایک ریخ ہائی ایت سید آشناز ہیر تھنکیو فر واشنگ دنیا نیوز فر مور ویڈیوز اور اپڈیوز اور اپڈیوز دنیا نیوز دنیا نیوز دنیا نیوز موسیقی